اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہمارے نبی اس مہینے میں اللہ ہمارے نبی آپ سب ہو کے رہا کرتے تھے اس مہینے میں اللہ ہمارے نبی نے اس قدر پیار کیا اس مہینے سے اس قدر وہ حبت فرمائی اس قدر پیار فرمایا کہ اللہ ہمارے نبی نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ یہ شامان کا مہینہ مجھ محمد کا کہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اندہ حقم ہے خدرہ سو جو جو شامان کو پسند کرے گا وہی تو رمضان کو پسند کرے گا جو نبی بالا ہوگا وہی وہ خدا بالا ہوگا کیونکہ خدا کا پتہ ہم نے محمد ہی نے بتایا ہے سبحاندر کا ورنہ ہمیں نہیں بتا تھا خدا کون ہے خدا کا پتہ محمد ہی نے بتایا ہے جو نبی لالا ہوگا وہی خدا لالا ہوگا اور جو خدا لالا ہوگا وہی نبی لالا ہوگا نبی بلیلی کے امام احمد رضا نے ہمیں سبب دیا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمت در اگر جو بہاں سے ہو یہی آکے ہو تو یہاں نہیں تو بہاں ہے سبحانہ اللہ 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 موسیقی 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 آف ہم نے کیا ہو آج کی ابنوں کے دنیاں اور خدا کی دنیاں میں صلاح کرانے کی کوشش کرناها ہوں کہا حضور حضرتکہ کیا ہوا کہا آج میں نے صلاح کرانے کی کوشش کی تو آج بندہ خدا کے صلاح کرنے کے لیے تنگار ہے مگر خدا بہت صلاح کرنے کے لیے تنگار ہے آج میں ان کی فنا ماننا ہے وہ آج ماننا آج مان لے قبر میں جا کر مانے گا تو ماننا کامائے گا آج دنیا میں رہ کر مانے گا تو کو قبر میں کامائے گا آج لے شکی منا آج مدد مارک اس لئے قرنہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا اس لئے مانو جرہاں تصبر کرو یہ کون سی عظلت والی رات اللہ نے مانا تکیر ہو جس کی رفعات جس کی شان جس کی عظمت جس کی بلندی جس کی بربت اور جس کی رفعات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اور کہا میرے امتیوں اللہ نے تمہیں رات ایسی عطا فرمائی ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی بادہ میں توبا کرنے کی نیت سے آئے گا اللہ اس کی توبا کو قبول کرے گا اگر کوئی دنیا بھی روزی کی نیت سے آئے گا تو اللہ اس کو روزی آتا فرمائے گا اس اولاد کی بوا لے کر آئے گا تو اللہ تو اللہ اس کی اولاد کی بوا آتا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے واللہ اللہ علیہ وسلم شہد قدیر اللہ ہر چیز میں قادر ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تمہارے دنوں کے قریم ہوں اے میرے بندے جب میں تیرا اطاقا سرے دینے قریم ہوں تو تو دنیا کے پاس مت جا خدا سے ماننے والے کو بنو تاریخ اسلام نے ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھان سب کو یہ رکھتا ہے تم بسی لوگ ابراہیم حضرت ابراہیم بن ادھان وقت یہ بادشاہ رکھتا ہے بادشاہ وہ ایسے نفیس نفاصت پندر پسند بادشاہ تھے اور ایک عربوں کے ساتھ رہتے تھے حضرت ابراہیم بن ادھان حضرت ابراہیم بن ادھان ایسا مزاز تھا ہوتا کہ ان کے درباہ میں جو خادمہ تھی اس خادمہ کو یہ حدیم تھا تین مرتبہ ہمارے بچھانے کا جو بستر ہے اس پر تین مرتبہ خودوں کو تبکیر کیا جائے ان کے لئے جو خودوں کی سیجھ پہیا ہوئے تو خودوں کی سیجھ پہ آرام کیا ہوئے ایسے نفیس پسند بادشاہ تھے تو حضرت ابراہیم بن ادھان کی خادمہ تھی پھر سفائی کرتی پھر پھولوں کی سیجھ پیجار کرتی کی بادشاہ اس پر دین کی واقع میں جب آ جاتا ایسا نفیس پسند تھا حضرت ابراہیم بن ادھان کی خادمہ تھی وہ خادمہ تھی جو دس سال، دیس سال سب ہوتی عدم کر رہی یہ ایک من اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ بہر اچھی نیل آتی ہوئی کیا منہ آتا ہے مستر ملو کا قرآن کرتا ہے بادشاہ اور میرے ایتھیں ملتے تو کہی بھولو کی سینل رگہی پستر لگاتے ہیں کہ آج میں بھی دو ملت کے لیس میں لیٹ کہتے تھے کیونکہ منا کیا تھا اگر آپ کو لے دیں وہ لوگ کی کشکو سے اس کا زہر وہ اچھا ہوا کہ اسے نیلا دیں جیسے ہی نہیں کہا ہوں تو بادشاہ کاملے کھڑا تھا اب ذرا سوچو بادشاہ کے اس طرح پر نو قرآنی لیٹی ہو تو بادشاہ کو کتنا حصہ آیا ہوا بادشاہ نے اپنے موکروں کو اپنے دیا کہ اس کو دورے لگائی نائیں گوڑے لگائی نائیں وہاں آجائے اس کو اس کی یہ بنا ہے کہ میرے مستر پر نو قرآنی ہوگا بادشاہ کے مستر پر آیا ہوا بادشاہ کے دورے لگائے اس کو کھوڑے لگائے حضرت ایک مطلب آن اس کی چیزت لیکنی مگر یقائیت بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے روینہ کو بند کر دیا اور حصہ شروع کر دیا بادشاہ نے کہا پہلے پندر ہویا تو میرے سمجھ میں آیا کہ تجھے تکلیف ہوئی کے لئے آپ سے آسول اللہ بلہ اتنا بتا روحسنہ کی وجہ کیا ہے نو قرآنی نے کہا بادشاہ اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں بتانے کے لئے تیار ہوں کہا بتاؤ کہا حسنہ اس مجھے سے آیا کہ میں تیری خدمت کر رہی تھی دس سال سے میں تیری خامت کر رہی تھی دیس سال سے دن میں تین دین مرتبعہ پھولوں کو سجادی تھی دن میں تین دین مرتبعہ پھولوں کو اٹھاتی تھی اس قمرے کو سام کرتی تھی یہاں کا دیم بھا لگتی تھی آج ایک مرتب کے لئے میرے دن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں دن کو اس طرح پر لے کر کہ اس پر نیم کیسی آئے گی میں ایک مرتب کے لئے کیا لے دی کہ میں نیم کی موقعوں میں جانوں جی میری آپ بھولی تیرا چہہاں میرے سامنے تھا تو نے اتنی زفتی کا بڑھاؤ کیا کہ میرے جس ان پر بڑھے لپائے تو میرے دن میں خیال پیدا ہوا اور میں حبیرہ بھسنہ اس مجھے سے ہے کہ میرے دن میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں اس لئے مسکنا رہی ہوں کہ میں دو پر کے لئے کہ میں اس مستر پر لیتی تو تو نے مجھ کو کونے لگتا ہے تو مجھے قیامت کا دن آیا کہ آج تو خدمت پر رہی بھی پانتے آج دو منت کے لئے اس مستر پر لیتی تو تو جن مارا نہ رہا ہو اور یہ قیامت کے دن ایک پانسا تیرا کیا ہوگا تو جس پر قدلی مار پر لیتی کہ تو ساری زندگی ملتر ملے کا غفرت کی نیل سوڑا اللہ کو یاد ہی نہیں کیا اللہ سے دوبار ہی نہیں کی اللہ کی یاد سے غافل کا ساری زندگی غفرت میں گزار دی آپ ذرا سوچو ہمارا اور نام پر کیا حال ہے یہ بات ہے ہماری عمرت کے لئے جس آرے راہ ہیں ہمارے لئے حضرات پہلا پیر تھا جو حضرت ای ورحیم پینا جن کے پھلکو سنی جگہ پڑ جا کر گیا جو سبانہ سبانہ حضرات بادشاہ کا جہرہ بن گیا اور بادشاہ نے مسلطہ لیا اور مہن کے کونے میں جا کر بھیڑ گیا اور اللہ تعالیٰ میں پیر گا سبانہ اللہ تعالیٰ میں مصروف خدا کی تصویح و تحلیم نماز عدا کرتا نماز عبادت میں مصروف اللہ تعالیٰ میں مصروف خدا کی تصویح زمان پر حضرت ایک دن کی بات ہے کہ حضرت ای ورحیم بن ادھم اللہ کی آدمی مصروف دے رات کا کوئی سا پہر تھا حضرت ای ویلت اسلامیہ کے بادشاہ کی چھت پر کسی چیز کے چلے کی آواز آئی عبراہیم بن ادھم نے آواز دی کوئی آواز دے کر کہا رات کے اس پہر میں ہمارے بگران کی چھت پر کون ہمارے مہن کی چھت پر کون ہا وہ اللہ کا پریشتہ ہا وہ اللہ کا پریشتہ اللہ کا پریشتہ تھا کہا کون کہا اے بادشاہ میں ہوں اور میرا مونت بھون ہو گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آگا اللہ کی بین ادھم نے ڈاکا اور ڈاکٹر کہا تیری اطر خراب ہو گئی ہے تیرا مکھا خراب ہو گیا ہے تیری اطر ماری نہیں ہے تجھے اطر نہیں تجھے اطرہ شعور نہیں رات کے اس مہم میں مونت دیکھنے کے لیے بادشاہ کے مہم کی چھت پر آ گیا ہے مونت تو جملوں میں ملتے ہیں مونت تو دشت میں ملتے ہیں یہاں مکان کی چھت پر دیا اونت کہاں ملے گا اللہ جب اتنا کہا تو اس پریشتے نے مسکرا کر کہا اے بادشاہ جب مونت مکان کی مہم کی چھت پر نہیں ملتا تو خودانی بادشاہ کے مہم میں تکیم ہے اللہ 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 پر مزت تھی قردیش بنا دن کا جسم سکتا تاریح ہو گیا گبا آپ نے اس آنے والی کی زباد ہے یہاں حضرت کی قزم آپ نے آپ کی ساری پادشاہ آپ نے وزیر کے حوالے کیا سب کچھ دے دیا وزیر کے حوالے کیا کہا یہ تخت یہ تار یہ عباس سب کچھ دوں سمار اور کہا اللہ ہمیں ایک مسلح دے دے اور ہمیں ہمیں مسلح دے دے اور ہمیں بودری دے دے بادشاہ ہمیں بودری نہیں ایک مسلح دیا اور اپنے ہاتھ میں سوئی سوئی اور سوئی دے کر دریائیں کے کناب پر پر جا پر بیٹ میں آیا بریہ کے کناب پر بادشاہ بیٹھا اور وہاں اللہ کی یاد میں مصروم دن گزرے ہفتہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے ہفتہ مہینوں میں تبدیل ہوا مہینہ سال میں تبدیل ہوا جن گزرتے جلے جائیں اللہ کو ایک دن وہ وزیر اس کو باقشہ ہتھی نہیں ہوا آیا اس کا بزر ہوا بادشاہ کا وہ آگی تک منزل تھا ایسا نہیں تو اس نے بادشاہ ملکہ تو اسی کا کانکہ تخت پر پیٹھ گیا بلکہ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور آخر کرے لگا جو اس نے دیکھا تو حضرت ابراہیم کی نظرم گریہ کے کنارے اپنی کھڑی کو سرنے دیتے بیٹھ کر دیتے اپنی کھڑی کو سرنے دیتے بیٹھ کر دیتے باقشہ چوک دار عدیم دار ساری بادشاہ آپ کی نوزن ہیں لوگ انتخار کر رہے ہیں اپنے تخت کو چل کر سمحلو توجہ میری طرف تخت کو چل کر سمحلو چلو حضرت ابراہیم بن عظم اس کو آئے اس کو آئے اس کو آ کر اس کی درم دیکھا اور اپنی سوئی کو دریہ میں ڈال دیا دریہ میں ڈال دیا سوئی کو دریہ میں ڈال دنے کے بعد آپ نے آواز دیئے دریہ کی بچھلیوں ہمیں ہماری سوئی چاہیئے آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں لاکھوں بچھلیاں اپنے موں میں سوئی دواقت اوپر سنور کی صدافت زائی ہوئی ہماری سوئی کسی کے موں میں سوئی کسی نے اپنے موں میں چاہتی کسی کوئی پکڑی ہرے مچھلی گویا اللہ نے اسے زبان دے رکھ لیا وہ کو آنز کر رہی ہے اے بادشاہ اس سوئی کو قبول فرمانے اس سوئی کو قبول فرمانے تو آپ نے کہا اگر سوئی جباہ ہے آپ کی ضبورت ہوتی تو میں بادشاہ آپ کو چھوکر مارکر یہاں تک پوچھ گئے تھا ہماری سوئی چاہیے ہمیں تو ہماری سوئی چاہیے حضر آپ ایک چھوٹی سی پچھلی اس سوئی کو لے کر آئی اپنا ہاتھ بنایا کوئی ہاتھ بنا گیا آپ نے اپنی سوئی کو لیا اللہ کی نظم اور اس وزیر کی طرح دے گا اور دیکھ کر کہا اے وزیر تو اللہ کی قسم کھا کے بتا کہ مجھے وہ بادشاہ تکچی تھی یا یہ بادشاہ تکچی تھی وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی تھی تا سختہ تاری ہو گیا وزیر پر وزیر کہنے لگا اے بادشاہت اس بادشاہت کے سامنے تو وہ بادشاہت کی حیثیتی نہیں لگا جو بے زمان چیزوں پر حکومرانی کا قطعہ ہو اللہ کی قسم تو مستید مطابقوں سے مرتبے پتوشے ہوں گے اللہ کے اس قدر قریب ہو گئے اللہ کا کتنا تم حاصل کر گیا ہوگا اللہ کی قسم تو تم نے حاصل کیا وہ بہت کیا کہ وہ اس حدیقہ مصلاح بن گئے کہ اللہ کے حدیم نے کرنایا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا قرآن بن جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی آن بن جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں تو میں اس کی زمان بن جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں تو میں اس کی قدم بن جاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تو آن سے پاک ہے اللہ تو زمان سے مقام سے پاک ہے اللہ تو زبان سے پاک ہے اللہ تو قدم سے پاک ہے اللہ تو شسم جسمانیہ سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم اللہ کے بنی کا ہوتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے کان اللہ کے بنی کا ہوتا ہے بابر خدا کی ہوتی ہے رعاق اللہ کے بنی کی ہوتی ہے مگر بابر خدا کی ہوتی ہے زبان خدا کی ہوتی ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے بگر خدا کی مرضی سے اللہ کا بنی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا جو کہاں کرتا ہے اس نے اللہ کی رضا سابقی ہے یہ خوب حاصل کی آخرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا بادشاہت کو جو برمالی ہے دوستو تو یہ توبہ کی رات ہے اللہ کی بات ہم نے ہم توبہ کرنے والے میں تو خدا کی رہے ہم توبہ کر کہہ رہے ہیں دلے بندوں یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنی رحمتوں کے خزانوں کے مون آس ہم نے دنیا پر جون رکھ کے رحمت کو لینے والا ہو دو بات ہم نے والا ہو خدا تاریم کا ہے اور نام میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ سننے جن جس میں سے ہی منتاری سکتا ہے کمجھو ہے آس ہم نے مکتا ہے تو یہ ہے خدا کے چند باتیں اللہ کی قسمات کو ایسی بتا کر جانبا کیا آپ نے پریس زندگی میں آپ سے بہتے کبھی نہیں سنی کبھی نہیں سنی ہم کی یہاں پلچوں سے سنا میں نہیں بات ہو اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہم کی یہاں موسیقی موسیقی